جلد بازی میں ہم لوگوں نے گلایا ہے تو آپ کے مدن سے جو بھی ایشیوز ہیں پریزنٹ میں ایک آج کل جو الیکشن کا پروسس چل رہا تھا جمعوہ اور کشمیر کی بات جمعوہ اور کشمیر بھی کہنا چاہئے کیونکہ میں جمعوہ میں بھی جو مائگرنٹ بائیوں سے ملا ایک بڑا اچھا ریسپانڈ ملا اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں ایک اچھی اور ہیلڈی کمپیننگ ہو گئی پہلی بار ایسے لگا کہ تیس پنتیس سال کے بعد کہ ہم لوگ کشمیر میں اس طریقے سے کمپیننگ کر رہے ہیں جیسے ہم پورے دیش میں باقی سٹیٹوں میں باقی جگہوں میں اسمبلی کے ٹائم یا پارلیمنٹ کے ٹائم کمپیننگ کر رہے ہیں فنسلی بہت اچھا لگا سب کینڈیٹس میرے کو لگتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی تھے انجائی بھی کرتے ہیں کچھ ایک دو واقعہ جو ہو گئے جو ایک دو دن میں پتا لگا ہے which was unfortunate on both the sides but اورال جو تھا بہت اچھا لگا ہر ایک کنڈیٹ نے اپنے اپنے طریقے سے ہر گھر میں گیا اپنا پیمپلیٹ دیا ہے بروچر دیا اور اس سے زیادہ کشمیر کے لوگوں نے ہر ایک کنڈیٹ کو welcome کیا ہر ایک کنڈیٹ کو wish کیا کہ ہاں بیٹا زیان وارکار وارکار زیان تو that was a very good thing اب میں administration سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو مارکٹ میں گھوم رہے ہیں میرے پاس پچاس ووٹ ہے میرے پاس سو ووٹ ہے میں پانچ سو ووٹ لے کر جا رہا ہوں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں surveillance میں رکھے سبھی candidates کو ان کے mobile phones کو ہمارے بھی رکھے ان کے سبھی جو دو چار لوگ دائیں بھائے آگے پیشے ان کے ساتھ چلتے ان سب کو surveillance میں رکھے کیونکہ اس میں money laundering والا structure کھڑا نہیں ہونا چاہیے بہت جگہ سے بہت complaints آ رہی ہے بہت جگہ سے complaints ہر جگہ سے آ رہی ہے کہ بھائے وہ اتنا دے رہا ہے وہ اتنا دے رہا ہے وہ اتنا ہمیں تو فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت time سے election process میں ہے بٹ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو surveillance میں بھی رکھے اور جو جو جہاں پر ہیں ان کو بھی proper طریقے سے under surveillance لکھے یہ ایک بہت چیز ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگ لوگوں کے بیچ میں گئے ہم نے اپنا پروگرام دے دیا ہم نے لوگوں کو بولا کہ ریلوے کے مدم سے ہم لوگوں نے کشمیر میں ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو سولہ بچوں کو روزگار دیا ہم لوگوں نے جو کام کیا اب اس کام کے آدار پر یہ ڈال دیجئے وہ ڈال دیجئے اسی طریقے سے ہر ایک candidate نے اپنے اپنے طریقے سے جو جو کام کیا ہوگا میرے کو لگتا انہوں نے اگر کسی candidate نے کام کیا ہوگا انہوں نے اس کام کے بارے میں بولا ہوگا یہی اسی related ہماری آج جو پی سی تھی ہم پھر سے ایک بار دنواد کرتے ہیں میڈیا کے سبی ساتھیوں کا بھی جو جو میڈیا کے ساتھی ہمارے ساتھ میں آئے چاہے وہ چھسابل ایریا تھا ہبا قدل ایریا تھا گنپتیار تھا فتہ قدل تھا چنکرا مولا تھا جی جیسے ہم تو ہر ایریا میں گومیں کل ہم مناور ابباد سے وہاں سے نکلے منوار سے اندر سے پورے ایریا میں نکلے بربر شاہ کے یہاں سے آگئے مین حبا قدل چوک میں نوہ نائی سڑک میں گئے کاکا روڈ میں گئے ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ہم لوگ ہمارے ساتھی اور میں اپنے ٹیم کا سب سے زیادہ دنیواد کرتا ہوں کہ میرا پورا جو کیڈر تھا میرا جو ٹیم تھا تیس تیس چالیس چالیس ہمارا ٹیم ہر جگہ پہنچا لوگوں سے ووٹ کی اپیل کی ریکویسٹ کی اب لوگ مالک ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سب سے بڑا جو پاور ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے آنریبل پریزان مندری کا بھی وہی طاقت ہے ہوم منشٹر کا بھی وہی طاقت ہے ال جی صاحب پریزنڈ آف انڈیا کا بھی وہی طاقت ہے جو ایک عام آدمی کا طاقت ہے کامن مین کا طاقت ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو ووٹ کے مدم سے ہر ایک کو ایک ہی طاقت ملی ہے تو میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کشمیر میں آپ نے جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے جو بھی کینڈیٹ آپ کو اچھا لگے اس کو ووٹ آ لیکن گھروں سے نکلیے اور ووٹ ڈالیے ووٹ کریے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیے جس سے جو بھی کینڈیٹ چن کے آئے گا اس کی ریسپانسیبلٹی ہوگی اس کی ایکاؤنٹیبلٹی ہوگی کل کو اس کو جب آپ کے سامنے وہ آئے گا کل کو اس کے دماغ میں رہے گا کینڈیٹ چونسی میں اگر نبی ہزار ووٹ ہے میرے پاس پینٹالیس چالیس ہزار پچاس ہزار لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے میرے کو پچاس کے پچاس ہزار کو کام کرنا ہے یہ پرانا والا سسٹم نہیں ہے کہ میں آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار لوگوں کو آٹھ ہزار لوگوں کے مدیم سے وہ دیکھوں گا اور پانچ ہزار چار ہزار لینے والے وہ سونچیں گے کہ میں جید گیا تو اس کے لئے میری ایکاؤنٹیبلٹی چار ہزار پر آج ایکاؤنٹی میں پورے ایک لاکھ لوگوں کے اوپر ایکاؤنٹیبلٹی رہ گی یہ بہت اچھی بات ہے اس لئے ہم لوگوں سے سب سے عوام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیے اور ووٹ ڈالیے جو اچھا کنڈیٹ آپ کو لگے آج ہم لوگ ووٹ مانگ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کوڈ آف کنڈیٹ ہے کوڈ آف کنڈیٹ ہم لوگوں کے لئے اوپر بھی ہے کیونکہ کل تک ہم مانگ سکتے تھے لوگوں کے بیچ میں جائے پریس کے مدہم سے لوگوں کو ووٹ مانگتے ہیں آج ہم لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ جو آپ کے پاس آیا ہر ایک کا منفیسٹو دیکھیں ہر ایک کا پرو فرما دیکھ لیں ہر ایک کی جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کون سا کس کا کیا ایکسپریانس ہے ایکسپوجر ہے کام کرنے کا طریقہ ہے پچھلے دس سال پندرہ سال بیس سال دو سال جو بھی جس کا ہے اس طریقے سے آپ ورد آئے اب بھی کل کا الیکشن کے بعد میں ہم ہماری ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ وہ ورک آؤٹ جو اچھا candidate ہوگا چاہے وہ independent ہوگا یا کسی بھی party کا ہوگا ہمارا candidate نہیں ہے ہم لوگ نہیں لڑ رہے ہیں but indirect way میں کوئی بھی candidate چاہے وہ independent ہو میں کھل کر کہہ رہا ہوں کسی بھی party کا بھی ہو چاہے اس party کے ساتھ میرا alliance ہے یا نہیں ہے candidate اچھا ہوگا ہمیں لگے گا وہ لوگوں کے لئے اچھا کام کرنے والا ہے خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لئے فالو کریں ڈینک سویرہ ٹی جی یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی موسیقی